اسلام علیکم اور ملکم باکٹو میری یوٹیوب چینل اور ملکم باکٹو میرے ادھر ولوگ تو جیسا آپ میری آواز سے سب کا بدل چل ہی رہا ہوگا کہ میری تھوڑا سی طبیعت خراب تھی تو بس وہی آج کے موسم بدل رہے تو فلو اور گلہ خراب اور ساتھ میں فیور چل رہے ہیں بچوں کو بھی بھڑوں کو بھی تو ہے جی جلدی سے شروع کرتے ہیں میں آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں کہہ رہی تھی کچھ میں جو پچھلے کچھ دنوں میں بہت زیادہ گھومی پھیری ہوں تو میکپ جو ہے وہ دل پھتل ہو گیا تو بس جو میں روز مراد کی چیزیں وہ ایک باگ میں اور جو میں کم میکپ یوز کرتی ان کو ایک باگ میں کہہ رہی تھی اور ساتھ میں جو میکپ پرانا ہو گیا تھا ان کو مطلب ڈی کلٹرنگ بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ تو جی سب سے پہلے تو وہ جو وائٹ والا بیگ ہے وہ میں جو یوز کرتی ہوں بہت کم اور وہ میں تب یوز کرتی ہوں جب میں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری ٹراول کھر رہی ہوں اور یہ جو چھوٹا والا پاؤچ ہے یہ میں یوز کرتی ہوں جب میں نے ویڈن دے کنٹری ٹراول کرنا ہو کیونکہ اس کے اندر چھوٹی سی چیزیں آ جاتی ہیں اور جو ہے چھوٹی چیزوں میں آئے ہیں بہت مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل ہی کچھ نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ ڈیلی کی جو یوز کے چیزیں ہیں وہ میری آ جاتی ہیں اور موسٹلی تو لوگ بہت بہت کچھ یوز کرتے ہیں تو میں میک اپ پہ بہت کم میک اپ یوز کرتی ہوں اور میں نے برشیز پہ کچھ ایک دوست سے ہی رکھے ہویا جن سے میں میک اپ کر لیتی ہوں اور یہ میں نے میک اپ کا سوری یہ برشیز کا جو سٹ ہے یہ میں نے لیا تھا ایک ٹائم پہ اس میں آئے تھا ایک فائف برشیز ہے اور ابھی جو ہیں یہاں میرے پاس جو ہیں وہ ٹور برشیز ہی نظر آ رہے ہوں گے اور یہ میرا بڑا فیورٹ بلش تھا اور یہ میرے سے گھر کے ٹوٹ کیا لیکن میں نے ابھی تک پھینکا نہیں ہے کیونکہ مجھے بلش بڑا پسند ہے اور عام طور پر میں جب مجھے لگ رہا کہ یار وہ بڑا لائٹ لگ رہا ہے تو میں یہ بڑا یوز کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں سے چیزیں جو ہیں میری یوز کی ہیں وہ ان کو میں نکال لوں گے میں نے اپنے نیل کلرز اور آئی شیڈوز اور میری جو بلشن کی بھڑی والی کٹ وہ بھی میں نے اسی کے اندر رکھی ہوتی ہے اور عام طور پر میں اس کو اتنا یوز نہیں کرتی صرف یہ ہے کہ کوئی بہر بہت بڑے ایوینٹ ہوتا ان میں یوز کر لیتی ہوں جیسا کہ میں بتا رہتی کہ میں بس ان برشز کا فائیو کا سیٹ ہے تو انہی کو میں موسٹلی یوز کرتی ہوں اپنے ساتھ بھی اور ساتھ ہی ساتھ میرے پاس یہ ایک بلشن والا برش ہے جس کو میں یوز کرتی ہوں اور یہ بڑا سوفٹ سا برش ہے اور میں اس کو کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں اور میں چینج نہیں کر رہی کیونکہ میری سکن ہے وہ سینسٹیو ہے اور اس پر میں ایکسٹر کوئی چیز یوز کروں تو وہ فوراً خراب ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی یہ ہیں میرے آئی شیڈوز اور موسٹلی ریگولر یوز کے لیے میں یہی آئی شیڈز یوز کرتی ہوں یہ بڑے لائٹ سے ہیں اور بڑے گلٹری سے ہیں تو اس کو بھی میں اس اپنے چھوٹے والے پاؤچ میں رکھ لوں گی اور ویسے تو میں موسٹلی جو چیزیں یوز کرتی ہوں وہ ہوتا ہے صرف بی بی بلا شن مسکارا لائن ہے اور لیپسٹیک یا تینڈ تو وہ بس موڈ پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور جگہ پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کونسی میرے جگہ پر جانا ہے اور اس حساب سے پھر میں کر لیتی ہوں اور یہ والی جو میری بی بی کریم ہے میں لکمے کی یوز کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے یہ سوٹ کرتی ہے اور ویسے تو اچھی ہے جن کی سنسیٹیف سکن ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے اور میں فانڈیشن بلکل یوز نہیں کرتی میں نے صرف یہ تینی سٹیک رکھے ہوئی ہے اگر کبھی مجھے یوز کرنی پڑ جائے تو تو اس کو بھی میں اسی پاؤچ میں رکھ لوں گی کیونکہ یہ کبھی کبھی یوز میں آ جاتی ہے ساتھی یہ ہے میرا بلا شن اور یہ بلا شن میں نے میرا خیال ہے ادھر سے ہی لیا ہوا ہے باہر سے اور مجھے جگہ نہیں آن میں نے کہاں سے لیا تھا تو یہ جو بلا شن ہے بہت اچھا بلا شن ہے اور آج کل میری دیلی یوز میں ہے وہ یہی بلا شن ہے جو میں یوز کر رہی ہوتی ہوں پورے میک اپ میں میری جو ہیں وہ دو چیزیں موسٹ فیوریٹ ہوتی ہیں جس میں ہوتا ہے بلا شن اور ساتھی اس میں ہوتا ہے ہائلائٹر تو ان دو کے بغیر تو میرا میک اپ جو ہے وہ سخت انکمپلیٹ ہوتا ہے اور یہ ہے جی میرا بلا شن والا برش اور اس کو بھی میں ساتھی اندر ڈال دوں گی اور وہ پینک والا برش میں کم یوز کرتی ہوں تو اس کو میں پیچھے والے باگ میں ڈال دوں گی کیونکہ وہ میرے ڈیلی یوز میں نہیں آتا ساتھی میرے پاس یہ دو جو ہیں یہ کامپیٹ پاونڈرز ہیں اور یہ پینک والا میں یوز نہیں کرتی اتنا میں گرین والا ہی موسٹلی یوز کرتی ہوں کیونکہ اس کا بڑا ایک فینشنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے اس سے تو میں جو ہے پینک والا پیچھے رکھ دوں گی اور گرین والا اپنے پاس رکھ لوں کیونکہ یہ میں یوز کرتی ہوں ساتھی یہ میرے پاس ہے میرا میک اپ ریموور اور یہ میک اپ ریموور بڑا ہی مزے کا ہے اور اس کو میں میک اپ ریموور کے طور پر بھی یوز کرتی ہوں اور اس سے پہلے کلنزنگ کے لیے بھی یوز کر لیتی ہوں کیونکہ اس کو میں میرے پاس جو وہ کورٹن کے وہ ہوتے ہیں اس سے بس اس پر اس کو ڈالو اور اس کے بعد اس سے مو ساف کر لو تاکہ ایک دم بڑا ایک پیارا سا ساف سترہ سا مو آ جاتا ہے تو میں میک اپ کرنے سے پہلے بھی اس کو یوز کرتی ہوں اور اتارنے کے لیے بھی اسی کو یوز کرتی ہوں اور ساتھی یہ بھی میری بڑی مزے کی چیز ہے مجھے بڑی پسان ہے آئی برو بریش اور اس سے بھی بڑی اچھی سی فینشنگ آ جاتی ہے اس میں میں تھوڑا سا شیڈ لگا لیتی ہوں بلاک میں یا براؤن میں اور اس کے بعد میں اس کو بس اپلائے کر لیتی ہوں اور اس کو بھی میں ڈیلی ہی یوز کرتی ہوں اگر میں نے کہیں جانا ہو تو ساتھی میرے پاس یہ ہیں کچھ لپ کلرز اور یہ وہ لپ کلرز ہیں جو کہ ڈیسائیڈ موشلی بسے میں پنک یوز کرتی ہوں اور ذرا ڈارک پنک سا اور اگر میں پنک نہ یوز کر رہی ہوں تو پھر میں وہ شیڈ یوز کر رہی ہوتی ہوں جو کہ میرے کپڑوں کے ساتھ میچ کر رہا ہوگا تو بس جو میں نہیں یوز کرتی ہوں ان کو میں واپس رکھ دوں گی موشلی جو میں ٹینٹ اور یہ ہی لپ کلرز یوز کرتی ہوں تو ان کو میں اپنے اس پاؤچ میں رکھ لوں گی ساتھی انگ پہ ہیں یہ میرے پاس جو میں ان کو میک اپ کے جس سے کرتی ہوں بس اس کو بھی میں پاؤچ میں رکھ لوں گی اور ان ڈی اینڈ میں جو لاسٹ دو چیزیں آ جاتی ہیں وہ ہے لائنر اور مسکارا اور ساتھی ہائی لائٹر اور یہ ہائی لائٹر بھی جو ہے یہ میں تو خر وقت ہی یوز کرتی ہوں تو اس کو اسی میں ہی رکھوں گی اور اس کے لئے اس کو یوز اپلائی کرنے کے لئے میں فائن برش یوز کرتی ہوں آج کل تو ویسے لیکویڈ ہائی لائٹرز بھی آگے ہوئے ہیں اور میں نے بھی تک ویسے لیکویڈ ہائی لائٹری یوز نہیں کیا لیکن جو ہے یہ والا ہائی لائٹر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ میں کافی عرصے سے یوز کر رہی ہوں اور جو آپ چیز کافی عرصے سے یوز کر رہے ہو وہ آپ کے موہ پر بس بیٹھ جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کے لئے تو کوئی اس چیز سوٹ کر رہی نہیں سکتی ساتھی میرے پاس یہ لائنر ہے اور لائنر جو ہیں یہ میرے پاس ڈبل سائڈیڈ ہے ایک میں بھتلا ہے اور ایک میں موٹا ہے وہ میرا حالا ونک کے لئے یوز کرتے ہیں اور ساتھی جو ہے مسکارا وہ بھی میں نے رکھ لیا اور بس جی یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں یہی ہتم کرتی ہوں اور امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور کانلی لائک کمیٹ اور سبسکرائب موامی آر رکھے گا اللہ حافظ